اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب اللہ خیریت سے ہوں گے تو ابھی صبح اوپر آگئے ہیں تو مرگیں وغیرہ کھول دیں ساری تو مرگوں کا خانہ ختم ہوا ہے پھر آلتو ابھی جا کے وہ لے کے آتے ہیں مزار سے اور چوزوں کو بھی کھانا وغیرہ ڈالنا ہے تو چوزوں کو کھانا نہیں ڈالتے ہیں ان کو روٹیاں وغیرہ اور کوئی چیز ہو تو وہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں پہلے سے کافی بڑے ہو گئے ہیں ہمارے چوزے تو اس وجہ سے اب ان کو روٹیاں وغیرہ ڈال دی کوئی چاول کوئی اور چیز ڈال دی تو اس لیے ان کو دانا بہت کم ڈالتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہماری یہ بھی دوار ہوئی ہے اس طرف بھی دوار ہوئی ہے ایک چھوٹی سی ہے اس کو بھی بڑا کرنا مگر تو یہ آپ یہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو چھاتتا نا ایک تو اس کو ہم ختم کر رہے ہیں ساری کو تو اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں ساری چھاتت کو برابر کریں گے اوپر سے کیونکہ یہ نا اوپر سے کافی ساری چھاتت اوپر میچی ہے دو جگہ کافی جگہ سے اس کو ساری کو ا ost جگہ کریں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر صحیح طرح سے کام کروائیں گے ساری چھاتت کا ٹھیک کروائیں گے چھت خراب ہے کچھ ادھر سے خراب ہے کچھ ادھر سے خراب ہے کچھ ادھر سے خراب ہے تو اگر یہ دو تین جگہ سے خراب ہے کافی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سارے چھت کو پورا برابر کر دیتے ہیں اسی طرح کر کے سارے چھت کو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ کچھ دوبار ایک ادھر کی ہے اس لئے کہ ادھر سے ہم اس کو اوپر اٹھا لیں گے بڑا کر لیں گے چھوٹے مرگے کے کام چیک کریں یہ بڑے مرگے سے ڈا رکے نا ادھر چھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اس دن اس کے اوپر چھاڑ گیا چھاڑ کے اوپر بائی دیکھل گیا ادھر سے وہ ادھر سے مشکل سے ہم نے اس کو بکڑا ہے چونوں کو پچاروں کو بوک لگی ہے ان کا دانہ بھی خطب ہوا ہے وہ بھی لے کے آنا جاتے ہیں بھی لے کے آتے ہیں جا کے اس کے لئے پہلے خرگوشوں کو دیکھنا خرگوش کیا کر رہے ہیں آج یہ پھر گوش تو بائی بٹھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچہ ہے چھوٹا یہ پہلے سے کتنا بڑا ہو گیا اب اب اس کے ساتھ کی بلیک رکوشنی جو اس کے ماں ہے اور اس کا دوسرا بھائیہ کا پتہ نہیں دائینا وہ اندر کیا وہ باہر نہیں آئے تو یہ وائٹ خرگوش بھی بیٹھا ہے ابھی یہ ہم لوگ نے اس لئے بنایا تھا کہ یہ بھی کافی ٹھنڈا رہتا ہے تو شکر آپ یہ پھر گوش بھی بچہ تو ہو رہی ہے تو خرگوش بھی سہی رہتے ہیں اندر تو یہ والا جو بنایا ہے اس لئے بنایا تھا کہ خرگوش ادر سے باہر آجائے گھومتے ہیں باہر نہ چھوڑنا پڑے ان کو تو جب ہم لوگ انہیں یہ شروع کیا ہے کام کو ہماری تو کوشش ہے کہ اس کو آج مکمل کریں کیونکہ ہمارا میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم لوگ جائیں گے مارکٹ خوش لینے مگر آج تو مارکٹ بھی چھوٹی ہے جس کی ویسے مارکٹ بھی ساری بند ہے تو اس لئے نہیں جا سکتے باقی یہ جو ہمارا کام شروع کیا تھا کہ اس کو شروع کرتے ہیں آج مکمل کر کے جنگلے وغیرہ لگنے کاٹنے چھت سے ہی کرنی ہے اس کا سمار آنا چھت کا سارا وہ لے کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں سارا ٹھیک کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ اوپر سے کتنا زیادہ خراب ہے اس کو بھی سارا اٹھا کرنا پڑھنا ہے جیسے بلی آگی نہ اندر تو بلی نے سارا کچھ خراب کر دینا پکڑ کے اندر ابھی دوستو اس کو کچھ تو ٹھیک کر دیا یہ دیکھیں اوپر سے تھوڑا سا خراب تھا بلی کا ڈار تھا پھرحال تو بھی اس کو ٹھیک کر دیا تھوڑا سا ہم نے تو یہ بھی مرگیاں مگر ابھی سارا ادھر آگئی ہیں پھرحال تو اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے ابھی چھوڑا کو نہیں کھولنا کیونکہ ان کا کھانا تو ختم ہوا ہے پہلے میں وہ لے کے آتا ہوں اگر ان کو کوئی اور چیز جان نہیں تو وہ لے کے آتے ہیں لا کے پھر ان کو چھوڑیں گے ان کو ان کی جگہ پہ ادھر چھوڑیں گے باہر اسی سائیڈ پہ تاکہ ادھر گھوم پھر لیں اس کے اندر ادھر تو جھوڑنا نہیں ہے ان کو مرگی مارتی ہیں سب مارتی مگر کیونکہ اب تو بڑے ہو گا کافی مگر پھر بھی مرگی مارتے ہیں مرگی کا ڈار لگتا ہے چھو بڑی مرگی ایک مارتی ہے تو یہ دیکھیں سارا پھر کسی نے بکھیر دی گیا ہے میں نے اس دن ساری صفائی کی تھی چلیں اب اس کو بعد میں کریں گے تو ابھی جو اتنی کی دوبارے ہو گئی ہیں انشاءاللہ ہم آج باقی دوبارے کریں گے کل یا پرسوں تک اس کے چاترگرہ کو بھی ساری کو دوبارہ کھاڑ کے اتار کے ساری چاترگرہ کو بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ہم دو تین دن لڑ جائیں گے کام کے ہو جائے گا مکمل پھر ہم نئی چیزیں لے کے آئیں گے اس لئے نئی چیزیں نہیں تھی لے کے ہم آرے ابھی کیونکہ یہ نا کافی ساری خراب ہے چھات جس کے لئے سے نہ ڈال لگتا ہوں اب یہ ساری چھڑی ہو جائیں کہ نہ پھر چیزیں گے نہ لے کے آئیں گے تو یہ تھی دوستہ ہماری آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ